موسیقی داؤ سے دوبارہ پھر میں عام لینگویج میں کہوں چکت کر دینا کا کام کیا ہے چکت ایک چلی ایک ایسا شبد ہے جو کشتی میں بولا جاتا ہے انہوں نے کیا کیا ہے کہ لوگ سوا کے ڈپٹی سپیکر کے لیے ایک ایسے ویقتی کا نام پیش کر دیا کہ موڈی جی فس گئے نہ کریں گے تب پریشانی ہے اور ہاں وہ کر نہیں سکتے میں آپ کو بتاتا ہوں فیض آباد ایوڈیا سے جیتنے والے افدیش پرساد دلیس سماج سے آتے ہیں ان کا نام پیش کر دیا اب ایک تو لللن سنگھ کو ہرا کیا ہیں ایک ایوڈیا سے جیتے ہیں فیض آباد سے تو ہندو تو کو چوٹ پہنچانے والا کام کیا ہے صاحب اب ایسے سمجھ میں ایسے ویقتی کو اگر وہ ڈپٹی سپیکر ایکسپٹ کر لیتے ہیں ہم ہم تب انرجی نے بات کی راجناس سنگھ سے میں پوری بات بتاؤں گا آپ کو لیکن پہلے تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ اس کی بھومی کا کیا ہے تو ایسے سمجھ میں ہندو تو کو ہرانے والا ایک ویقتی جو دلیس سماج سے آتا ہے اس کو اگر وہ ڈپٹی سپیکر کے روپ میں ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو گویا کے ہندوٹو کا پورا کا پورا کچومر نکل جائے گا اب نہ کرنے کی ستھیتی کیا ہے نہ کریں گے تو پورے دیش میں ویپکش یہ بتا دے گا کہ آخر کار رسس کا مخیہ کبھی دلیت کیوں نہیں بنتا آیودھیا کے اندر ایک کمیٹی ہے جس میں نو تو پرمنٹ میمبرز ہیں چھے الگ ہیں دور کے سوامی وغیرہ ہیں اس میں سے دوستو تیرہ تو ہیں برحمل ایک ہے وحشیہ اور ایک ہے دلیت تو پندرہ کوئی اس میں راج پودھ بھی نہیں ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں تو ایسے سمیں میں جو برحمل اور بنیوں کی پارٹی کہی جاتی ہے اور او بی سی آتی پچھڑا دلیس سماج ان کو کسی بھی طریقے سے ہندوٹ کی دھری میں لانے کا جو کام ہمشانے کیا ہے کام وال کے اندر فیسلیٹیز ہوں تمام یاترائیں نکل رہی ہوں یہ تمام ہوتے ہیں سب سرکاروں کا کام دھارمی کام تو ہوتا نہیں ہے خیر لیکن بہرحال اس طرح سے جو ان کو باندھا گیا ہے اور کئی چناؤں میں آتی پچھلا دلیس سماج پچھلا ورگ امیش شاہ کی اس دھری پر واقعی ووڈ بھی دیتا آیا اب ایسے سمیں میں اگر افدیش پرسات کو نہ کر دیا تو دیش کے اندر جو دلیس سماج ہے اس کے پاس میسج کہہ جائے گا کہ آپ نے ڈپٹی سپیکر کے پد پر ایک ایسے ویکتی کو نہیں چنا کہ جب کانگریس اور اخلیش یادہ ممتب انرجی اور تمام لوگ ایک دلیس سماج کے بندے کو بنانا چاہتے ہیں آپ اس کا مطلب گھور ویرو دی ہو ون ویوستہ میں آپ کا خیال ہے اور یہی جاتی سمی کرن سے اتر پردیش میں لگ بگ دھول چٹا دی اخلیش یادہ ہونے اب خبر دیکھ لیجے آپ ڈپٹی سپیکر کے لیے ایوڈیا سانسد افدیش پرسات کا نام ممتب انرجی نے راجناس سنگ سے فون پر کی یہ بات پہلے لوگ سبہ سپیکر کو لے کر ستہ پکش اور ویپکش میں گھمہ سان دیکھنوں کو ملا تھا وہی اب ڈپٹی سپیکر کی پوسٹ کے لیے ویپکشی دلوں نے دعوے داری تیز کر دی اخبار لکھتا ہے دوستو کہ پہلے لوگ سبہ یہی بات ہے گھمہ سان دیکھنوں کو ملا تھا ڈپٹی سپیکر کے لیے ویپکشی دلوں نے دعوے داری تیز کر دی رویوار کو رکشہ منتری راجناس سنگھ نے پسچم بنگال کی مکہ منتری ممتب انرجی سے فون پر بات کی اور سانسد سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے مددے پر چرچا کی ٹی ایم سی کے شیر سوٹرول کی مانے تو ممتب انرجی نے ایودھیا سے نو نرواچیت سانسد افدیش پرسات کو ڈپٹی سپیکر بنانے کا پرستاؤ دیا ہے بتائیے اب ممتب انرجی بھی لام بند ہو رہی ہے بتا دیں کہ 78 ورشیے افدیش پرسات دلیس سمودائے سے آتے ہیں اور ایودھیا جیسی مہتمون سیڈ سے جیت کر آئے ہیں فیضہ بات سانسد پر لگ سکتا ہے داؤں ویپکش ڈپٹی سپیکر کا پت ویپکش کو دینے کی پرمپرا ہے لیکن یہ پرمپرا موڈی جی مانے کے تب نا پچھلے پانچ سال ڈپٹی سپیکر تھا ہی نہیں اس کے پیچھے کی وجہ میں کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ کبھی اگر اسپیکر کی ستیتی ایسی آ جائے کہ اس کو استیفہ دینا پڑ جائے تو استیفہ وہ ڈپٹی سپیکر کو دیتا ہے راشت پتے کو نہیں دیتا ہے اسپیکر یاد رکھئے گا ایسے سمیں مگر ڈپٹی سپیکر ویپکش کا ہوا اور جیسے کی قیاس لگائے جا رہے تھے کہ صاحب نیتیش کے سانسدوں کو اچک لے گے امید شاہ یا نائیڈو کے سانسد ادھر آ جائیں گے یا شندے کے آ جائیں گے برحال ان کو دو سو بہتر تو پورے کرنے فیلال تو ابھی ہنیمون کا پیریٹ چل رہا ہے سرکار چل رہی ہے ابھی تو تمہاری بھی جائجے ہماری بھی جائجے ایسے ہی چل رہا ہے تو اقبال لکھتا کہ مانا جا رہا ہے کہ افدیش پرساد بی جی پی سرکار کیلئے کٹھن پر ہستاؤ ہیں کیونکہ سپہ سانسد نے آیودیا فیدہ پارس سیٹ سے جیت حاصل کی ہے ممتہ نے ایک غیر کانگریسی ویپکشی امیدوار کا پر ہستاؤ بھی رکھا ہے عام طور پر لوگ سبہ سپیکر کا پد ستارول پارٹی یا گڑ بندن کے پاس ہوتا ہے جبکہ ڈپٹی سپیکر کا ویپکش کو ملتا ہے انیس سو نبے سے دوہزار چودہ تک ڈپٹی سپیکر سے دوہزار انیس تک یہ پد ستارول گڑ بندن کے پاس رہا جبکہ دوہزار انیس سے دوہزار چوبیس تک ڈپٹی سپیکر کا پد خالی رہا ہے چلیے یہ تو دوسری بات ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ افدیش پرساد نے چوہن ہزار پانچ سو سٹھ ووٹوں سے اس ویکتو کو ہرا دیا تھا جو کہہ رہا تھا کہ صاحب چار سو سیٹے آ جائیں گی تو سین ویدھان کے اندر جو چینجز ہیں بدلنا بدلنا سب چلا ہی تھا اس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ مایہ وطی جی کا جو لگ بک چوبیس فیصد ووٹ ہے وہ بھی اخلی شیادہ کے گڑ بندن کو مل گیا تھا چوالیس فیصد مایہ وطی پی رہا اور پچیس یا چوبیس پرسنٹ بھارتے جنتہ پارٹی پی رہا یہ پہلے ووٹ جو انیس بیس پرسنٹ کے قریب ہے یہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے بھارتے جنتہ پارٹی میں مایہ وطی کے کشارے پر اس کے بارے میں کئی زارہ کے آروپ لگتے ہیں ہم نے بھی آپ کے سامنے کئی بار بات رکھی ہے تو ایسے سمیے میں دلیس سماج جب چھٹک کر کے پچیس یا چوبیس پرسنٹ مایہ وطی کا ووٹ گڑبندن کانگریس اور اخلق شیادف کے پاس آیا ہے تو اب جو ان کے پاس وہ پچیس پرسنٹ کا ووٹ بھارتے انتہ پارٹی کو گیا ہے اب دیش پرسات پر اگر موڈی جی ہامی نہیں بڑھتے ہیں تو دلیس سماج کو یہ تو معلوم پڑھی چکا ہے کہ ان کے ارادے کیا ہیں یہ پچیس بھی یہی آ جائے گا اب دوہزار ستائیس میں چناؤ بھی ہے مایہ وطی کا رول لگ بک ختم سے دکھائی دیتا ہے حالانکہ میرا ماننا یہ ہے کہ ایسے نیتہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے لیکن بہرحال اکلش آدم کی بات پر کمال ہے واقعی وہ آدمی دوہزار بائیس سے ہی لگتار جیتتا آ رہا ہے آپ کہیں گے جیت رہا ہے میں منتا ہوں جیت رہا ہے چالیس تیتالیس سیٹے تھیں ایک سو پندرہ سترہ کر دیں تین غلام اب یہ دیکھئے اتر پردیش میں سیتیس سیٹے اکلش آدم اور چھت چھے سیٹے کانگریس کو دلائنے کا کام اکلش آدم نے اس جاتی سمی کرنڈ کو لے کے کیا ہے جو میں آپ کے سامنے کئی بار دور آ چکا ہوں اور ہندوٹ کی اور آریزس کی اور بھارت جنتہ پارٹی کی کارڈ بھی یہی ہے آپ آدم اور مسلم کینڈیڈیٹ نہ ہوتا رہیں دلیت کا جتنا ووٹ ہے یہ بیس پرسنٹ ووٹ اگر آ جاتا نا انڈیا گر بندن پر تو یقین مانیے گا دوہزار ستائیس میں دوہزار انتیس میں سوپرا صاف ہو جائے گا بھارت جنتہ پارٹی کا آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمینٹس باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جاہن موسیقی